اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کیوں معلوم ہے پاکستان اور بہارت کی درمیان ہائی وورٹیج مقابلہ شروع ہونے والے جس کا انتظار سبھی کرکٹ فینز کو ہے ناظرین پاکستان اور بہارت کی دونوں ٹیمیں کل باروز ہفتے والے دن ندیندر مودی کرکٹ سٹیڈیا میں دوپہ دو بجے مدے مقابل ہیں گی جو کہ بہارتی ٹیم ہوگا پاکستانی وقت کیوں تابع یہ میٹ دوپہ ڈیڑھ بجے شروع ہوگا ناظرین اس میٹ سے پہلے پاکستان ٹیم کے کپٹان بابا رازم کیا دلے رہنا فیصلہ جی ہیں ناظرین بابا رازم نے آج بہارت کی سرزمین پر پریس کانفرنس کی ناظرین ایسا کانفیڈنس آج تک میں نے بابا رازم کیا نہیں دیکھا جس پر آج جو انڈین میڈیا کے مشہور اور معروف جینلسٹ ہیں اور ان کے سینئر صحافی ہیں وکرانت گتہ بھی حیران اور پریشان تھے انہوں نے کہا کہ بہارت کی سرزمین پر ایسا کبھی بھی کوئی بھی کپٹان اپنا کانفیڈنس نہیں لازگا جو بابا رازم کی دلیمیار میں نے یہ کانفیڈنس دیکھا ناظرین بابا رازم سے چاند سوال کیے کہ بابا رازم ٹیم میں کونسی تبدیلیں کرنے والے ہیں بابا رازم کی فٹنس پر کیا اثر ہے کیونکہ بابا رازم اپنی پروفارمنس نہیں دکھا رہے دوسرا شاہین اپنی دی کی پروفارمنس کیوں نہیں آ رہی نسیم شاہ کو آپ کیا مس کریں ورڈ کپ کے لیے آپ کے خیال میں کیا پاکستان ٹیم بہارت سے کال کا میچ جیت پائے گی یعنی ایسے بہت سارے سوال کیے گئے بابا رازم نے بڑے ہی دلچسپ انداز سے ان سوالوں کے جواب دیے اور ایک کونفیڈنس لیول وہ بھی ہنڈر پرسنٹ کونفیڈنس آ ناظرین ایسا کونفیڈنس بابا رازم کا میں نے پاکستان کے سرزمین پر بھی نہیں دیکھا جو بابا رازم کا کونفیڈنس میں نے بہارت کے سرزمین پر دیکھا بابا رازم سے جو سوال کیے گئے ان سوالوں کے جواب انہوں نے کیا دیئے مکمل اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کال کے میک کے لیے کونسی تبدیلیں ہونے جاری ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تو ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی میں تپا وزیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ساتھ یہ بیل ایکنگ بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کیلکیل کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت ترمیل کریں جی ہے ناظرین بڑی اپ ڈیٹ سے آپ کے ادا کرتے ہیں جنہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم نے آج پریس کنفرنس کی ان سے سوال پہلا یہ کیا گیا کیا آپ پاکستان ٹیم میں کونسیٹ چینجن کرنے والے ہیں ناظرین بابا رازم کا صاف یہ جواب تھا کہ پاکستان ٹیم میں تبدیلوں کو تو چھوڑیں مگر میچ انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گا ان کا یہی کہنا تھا اور بابا رازم نے یہ بھی کہا کہ آج کے میچ کے لئے انشاءاللہ پاکستان ٹیم فتح یاب ہوگی جو کہ بھارت کے حلاب میچ کلہ جانے والا ہے ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے تو فخر زمان کو پاکستان ٹیم میں لیں گے دوسرے نمبر پر شہداب خان کو ریسٹ دے کر یا پھر نواز کو ریسٹ دے کر اسامہ میر کو بھارت کے خلاف شامل کی جانے کے امکانات ہیں ناظرین بابا رازم سے جو پہلے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں کھیلے کیونکہ نیدرلینڈ کے خلاف آپ نے اچھی پروفارمنٹ نہیں دیا اسی لنگا یہ خلاف بھی آپ اچھا نہیں کھیل پائے اسی طرح بابا رازم نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنا ہنڈرڈ پرشن دے رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بھارت میں میں اپنی کتائی اور کمی کو دور کروں اپنے سے اور جو انہوں نے دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ شاہین آفریدی کیوں نہیں وکتے لیں ان کا کہنا تھا کہ ہر کھلاڑی کے کونفیڈنس ایک اپنے لیول پر ہے اور انشاءاللہ شاہین آفریدی بھارت کے خلاف اچھی پروفارمنٹ دے گے اور اسی طرح شاہین آفریدی نے پہلے بھی آج صبح صبح بہتی میڈیا کو انٹرویو دیا ان کا کہنا تھا کہ میں پہارت کے خلاف ہر ماز پر کوشش کروں گا کہ آج کے میٹ کے لیے پانچ وکٹنوں گا اس کے بعد آپ کے ساتھ انٹرویو روں گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ تصویریں کھجھوں گا دوسری بات یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ نسیم شاہ کے حوالے سے کیا صورتیال نسیم شاہ کی کمی دورت کو محسوس ہو رہی ہوگی ناظرین اسی طرح بابر آزم نے ایک اچھی انداز میں جواب دیم کا کہنا تھا کہ نسیم شاہ تو ہمارا ایک جو بولنگ کا سیل ہے اس میں ایک مضبوط امیدوار تھے مگر آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے نسیم شاہ انشاءاللہ فٹ ہوگر دوبارہ سے میچت کے لیے باہل ہو جائیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نسیم شاہ کے لیے دعا کریں کہ وہ جلدہ جلد سی عیاب ہو جائیں ناظرین آپ کے خیال میں کیا پاکستان ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیز کے لیے بھارت کے خلاف یہ میچ جیت پہ گی یعنی کیونکہ ہر کرکیٹ فینس کی یہی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیاں ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی یہ دنمان میچ کھلا جا رہے اس میں پاکستانی فینس یہی کہہ دیں کہ پاکستان صرف بھارت سے میچ جی جائے چاہے وہ ورلڈ کپ یا ایشیا کپ یا چیمپئن ڈرافی جیتے یا نہ جیتے ہمیں صرف لینا دینا اسی میچ سے ہے اور اس کے بعد بھارت میں جائیں تو ان کے فینس سے پوچھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان سے میچ جی جائیں چاہے آپ کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیلیں نہ کھیلیں ہار جائیں چاہے ورلڈ کپ وہاں سے چلا جائیں صرف ورصہ یہ عزت کا سوال ہے آپ ہماری عزت بچا دیں تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا پاکستانی کھلاریاں مریضت بچائیں گی یعنی کیا پاکستان ٹیم فتح یاب ہوگی یعنی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کرنا نئے شوڑے دارے میں دیئے گا اجازت اللہ علیہ وسلم